اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین حضرات جو اس چینل سے پہلے سے جڑ چکے ہیں ان کا بہت شکریہ اور جو ابھی نئے آئے ہیں وہ اس چینل یعنی جیلانی چستی نیٹ برکر ایتھری کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دوا گیا ہزار روپے پہ دو سو روپے پہ ہوا کی بیٹیاں آدم کی بیٹیاں تیری میری بچیاں اپنی عزت بیچتی ہوئی نظر آئیں گی اپنی کو چار سار پردوں میں رکھتا ہے اپنی کو ساتھ ساتھ پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے اپنی پہ برکہ بھی ڈالتا ہے دوست کی نظر نہ پڑ جائے بھائی کے بیٹے کی نظر نہ پڑ جائے تائے چاچے مامے کی بیٹی کی نظر نہ پڑ جائے اپنی کو تو چھپا کے رکھے اور دوسروں کی بیٹیوں کو سٹی سٹیج پہ نچائے تجھے شرم نہیں آتی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے پتہ نہیں اببہ فوت ہو گیا پتہ نہیں اممہ گھر میں برطر مانچتی ہے اس لئے بچی سٹیج کی رونک بن گئی اپنی کو پردوں میں چھپا کے رکھے دوسروں کی بیٹیوں کے ناچنے پر ان کے جسم کے عزا کے ٹھمکنے پر اور تو ہزاروں کے نوٹ لوٹائے اگر تو آج کسی کو نچائے گا آج کسی کی بیٹی کو نچائے گا اللہ نہ کرے کل تیری بیٹی بھی کسی سٹیج پہ ناچتی نہ ہو آج اگر کسی کو گھنگرو پیر میں پینائے گا کل تیری بیٹی کو پینائے جائیں گے اگر آج کسی کو اپنے بستر پہ لے کے آئے گا سن امام شاہفی رحمت اللہ لے فرما گئے فرمایا زینا ایک کرز ہے اگر تو اس کرز کو لے گا وہ سولی تیری ماں سے کی جائے گی وہ سولی تیری بیٹی سے کی جائے گی وہ سولی تیری بہن سے کی جائے گی اگر آج کسی کی ماں بہن کو اپنے بستر پہ لائے گا اللہ موت نہیں دے گا جب تک تیری ماں بہن کسی کے بستر پہ نہ چلی جائے دوستو اللہ کا نبی ہاتھ جوڑ کے کہہ گیا دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دو جنت کی زمانت مجھ سے لے لو جو تمہارے چبروں کے درمیان ہے جو تمہاری رانوں کے درمیان نفس ہے اس کی زمانت مجھے دے دو اس کی حفاظت کرو گے میں محمد اکیلہ نہیں جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا آخری پانچ منت پتہ نہیں دوستو دوبارہ زندگی کے اندر ملاقات ہو یا نہ ہو دوبارہ زندگی ساتھ دے یا نہ دے اممہ اممہ کئی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ اببا جان کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ مجھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو بوڑا صحابی نبی کی دعا یافتہ نبی کی دعاؤں کا سمرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو اللہ اکبر حدیث کا حافظ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو اللہ اکبر قائم مقام مدینہ کا گورنر منع ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو گورنر کی کرسی پہ صبح صبح نہ آیا بلکہ فجر کی نماز کے بعد مدینہ کے باہر ایک مکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا بوڑا صحابی ہے سفید بال ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری امہ جان تجھ پر سلام ہو او میری امہ تیرا کیا حال ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں واہ ابو حریرہ بوڑا ہو کے بھی ماں کا فرما بردار ہے اندر سے آواز آتی ہے بیٹے جو لفظ تُو نے مجھے کہے وہی لفظ اللہ تیرے مقدر میں کر دے ابو حریرہ فرماتے ہیں امہ تیرا کیا حال ہے پھر ہاتھ اٹھا کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بڑا ابو حریرہ کہتا ہے ربی رحم ہو ماں کمار رب بیانی صغیرہ پروردگار عالم میری امہ اببہ پر ایسا رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے میرے پہ رحم فرمایا آج ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نور کا قبر میں کیا حال ہوتا ہوگا ابو حریرہ کے ماننے والے جو ماں کے موپر جتی مارتے ہوں گے اببہ کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہوں گے اببہ جان کو درینگ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے اببہ جان کو بیدروم میں اڑانے کی اجازت نہیں ہے اببہ کو بیٹے کے گلاس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے بیٹے کی کرسی چرپائی بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے خدا کی قسم اللہ کی غضب کو نانل کرو ماں باپ کی بیزت اینا کرو ماں باپ کو جوتے نہ مارو ماں باپ کو دھکے نہ دو تمہاری بھی اولاد تمہارے آگے جوان ہو رہی ہے اگر امہ اببہ کو تم آج دھکے دو گے انتظار کرو تمہاری اولادیں جوانوں کے تمہیں دھکے دیں گی باپ کی داڑی پکڑے گا کل تری اولاد تری داڑی پکڑے گی نوجوانوں تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے امہ اببہ ہے سب سے بڑے مرشد تمہارے امہ اببہ ہے کوئی پریشانی آ جائے کوئی حال آ جائے کوئی غم آ جائے ماں باپ کے قدموں پہ بیٹھ جایا کرو ماں کی تلیوں کو بوسا دیا کرو اببہ کے آگے پوش کر کے نہ چلا کرو پیٹھ کر کے نہ چلا کرو باپ کی پیٹھیوں بیٹھ جایا کرو باپ کے پیر پکڑ کے کھا کرو اببہ تری اولاد بڑی پریشان ہے پروردگار عالم کے دربار میں ہاتھ تو اٹھا تیرے ہاتھ خالی واپس نہ آئیں گے امہ دامن پھیلا دے جھولی پھیلا دے اللہ تری جھولی کو رد نہ کرے گا خدا کی قسم تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے مہ باپ ہے پریشانی آ جائے اببہ کے دعائیں لیا کرو اببہ سے دعائیں کیا کرو ادھر اببہ دعا کرے گی ادھر پروردگار عالم تری پریشانی کو دور کر دے گا ہمارے سے پوچھ اببہ کا جنازہ کندے پہ لے کے گئے ہمارے سے پوچھ اببہ کا جنازہ کندے پہ اٹھا کے لے کے گئے ہمارے سے پوچھ ماں سامنے پڑی تھی رو رو کے کہہ رہے تھے اب پیار کس کا لے گے اب پیروں کی تلیوں کو بوسا کس کو کس کو دیں گے اب گھر سے نکلیں گے کسے سلام کر کے نکلیں گے کس کی دعائیں لے کے نکلیں گے کسے پیار کر کے نکلیں گے آج گھر میں اولاد موجود ہے پیار کرنے والی موجود ہے بیوی موجود ہے اللہ کی قسم کوئی ایسی نعمت نہیں جو گھر کے اندر موجود نہ ہو لیکن گھر کا کمرہ چھان مارا کونہ کونہ چھان مارا ماں نظر نہ آئی اببہ کہی نظر نہ آیا ماں کی خات پڑی بیٹھنے والی کوئی نہیں ہے کپڑے علماری میں موجود ہے پہننے والی کوئی نہیں ہے اببہ کی لاتھی پڑی ہے پکڑنے والا کوئی نہیں خدا کی قسم وہ دنیا کو سہارا دیا کرتا تھا وہ لوگوں کے کندے کا سہارا لے کے قبرستار پہنچ گیا آج بھی امہ اببہ کی قبر سے آواز آتی ہے او نادان اولاد کا چل دیئے کبھی کبھی تو پھیرا مار جایا کرو کبھی کبھی تو آکے خبر کی گیری کر جایا کرو کبھی تو آکے پوچھ لیا کرو ماں تیرا کیا حال ہے بیٹے تیری روٹی کی مہتاج نہیں تیرے کپڑے لتے کی مہتاج نہیں بچے آکے قبر پہ کھڑاؤ کے دعا کر دیا کر تاکہ میں بھی دوسری قبر والوں کو بتانے والی ہو جاؤ ہاں ہاں میرے پاس بھی پڑنے والا آیا ہے میرے پاس بھی پڑنے والے میرے وارث موجود ہیں خدا کی قسم اگر والدین کا کوئی فرمان نافرمان یہاں بیٹھا ہے ابھی ابھی توبہ کر لے اللہ کی قسم قبول ہو جائے گی یہ قبولیت کا وقت ہے ایک بجنے کو آیا اگر اببہ کا نافرمان ہے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں تمہارے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھتا ہوں ابھی ابھی معافی مانگ لو خدا کی قسم موت آگئی معافی نہ ملے گی اب تو توبہ کا دروازہ کھل ہے او نوجوانوں تو تمہاری انگلیاں سارا دن موبائل پہ چلتی ہیں آج جا کے رات کو دو بجے گھر پہنچو ماں کے پیروں کو دوبانے لگ جانا ماں پوچھے بیٹے کہاں سے آیا اممہ میراج النبی کا جلسہ جا ایک کہنے والا ماں کے بارے میں بتا کے چلا گیا اممہ تیری مٹھیاں دبا رہا ہوں ماں تو دعا کر اگلی منزل آسان ہو جائے صبح کا سورج چلو ہو اممہ تو دعا کر ہدایت کا سبب بن جائے اللہ کی قسم ماں روتی ہے ماں سوتی نہیں کروٹ بدلتی ہے دعا دیتی ہے الہی میری عمر میری اولاد کو لگا دے ماں دعائیں دیتی ہے اللہ میری سانسے میری اولاد کو لگا دے خدا کی قسم ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ بوڑے بیٹھے جو دسمیہ کر رہے ہیں سفید ڈاڑیوں والے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم ان کی زباب پہ ایک جملہ آتا ہے یا اللہ میری اولاد کی خیر ہو اللہ میرے بچے بچیوں کی خیر ہو پروردگارِ عالم برے دن ہمیں دے دینا سکھ والے دن ہماری اولاد کو دینا فرما برداری کرو ماں باب کی پتہ نہیں موت کب آ جائے اور لے جائے چاہ کروگی اس زندگی کا اس زمانی کا روڈوں پہ بیٹھنے کے لئے آئے بہنوں کے ساتھ لڑنے کے لئے آئے کیا کروگی اس زمانی کا قبر کی زندگی توڑ کے رکھ دے گی منو من خون جو ہے خوشک ہو جائے گا ہاں ہاں یہ جوانی میرے بھائی ایسے نہ گزار گھر میں جا بہن کے ساتھ میٹھے بول بول پیار والے بول بول وہ ترستی ہے وہ تیرے کپڑے اسٹری کرنے کے لئے نہیں آئی تیرے کپڑے دھونے کے لئے نہیں آئی تیرے گھر میں جھاڑو دینے کے لئے تیرا بستر اٹھانے بچھانے کے لئے نہیں آئی وہ تیرے پیار کی متمنی ہوتی ہے کہ بھائی دوستوں کو تلالا کے کھلاتا ہے کبھی اس بہن کے لئے بھی کبھی لے کے آیا کر کبھی تو لے کے جایا کر اس بہن سے کبھی پوچھا تیرا حال کیا ہے ڈاڑتا تو ہے جتا تو دکھاتا ہے ہاتھ تو دکھاتا ہے کبھی اس سے پوچھا تیرا حال کیا ہے میری بہن تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے پوچھتو سی اپنی بہن سے کبھی ان کو نوکرانیاں نہ سمجھو جب تک تمہارے گھر میں ہیں تمہاری نوکرانیاں اور جب شوہر کے گھر میں چلی گئی تو شوہر کی نوکرانیاں میرے سے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں وقت تو میں لے رہا ہوں میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے بات کروں میں اپنے دل کا دکھڑا تمہیں سنا کہہ جاؤں قریہ قریہ بستی بستی پھرتے ہیں ہر جگہ لوگوں کا رونا خدا کی قسم اللہ کا عرص ہلتا ہے سفید ڈاڑیوں والے کان میں آکے کہتے ہیں مولی صاحب اولاد نہ فرمان ہوگی دعا کر بڑی ماں آکے کہتے ہیں تاویز دے بچہ بگڑ گیا اب وہ تاویز کیا کرے کس کس چیز کا تاویز دے کس کس چیز کا تاویز دے کیوں ماں کو رولاتے ہو کیوں باپوں کو گلیوں میں رولاتے ہو اببہ کو کہہ کے جاتے ہو اببہ جان جب ست نوکلی سے نہ آؤ درست کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ جانا گھر میں جائے گا بہو سے لڑے گا بہو تیرے سے لڑے گی اببہ جان میں کیا کروں تیری سنوں کیا اس کی سنوں اببہ تُنہیں تو زندگی گزار لی اس کے ساتھ تو میں نے زندگی گزار لی ہے اس باپ کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی تم نے کبھی سوتا اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہوگا بیوی کے لیے کمرے میں ایسی لگوا دیا ماں کو دہلیز میں بٹھا دیا شرمن یا ہتی ماں کے لیے کمرہ اببہ پنکھے کے ضرورتنی بوڑی ہے ٹھن لگے گی ہاتھ والا پنکھا دے دیا اور بچے ایک منٹ بھی ایسی کے بغیر نہیں رہتے ماں کتنا روتی ہوگی کتنا ماں کے دل پہ بار آتا ہوگا اللہ موت دے دیتا ایسے دن نہ دکھا اس لیے اولاد جنی تھی کتنے نوجوان ہو ملازی پیشہ ہوگے نوکری پیشہ ہوگے دکاندار ہوگے کتنے نوجوان ہو جو روزادہ فروٹ لے کے جاتے ہو دیتے ہو کتنے ماں کے ہاتھ میں دیتے ہو گھر جاتے ہو دکان سے لے کے جاتے ہو آبیوی کا خرچہ یہ بچوں کا خرچہ یہ بجلی کا بھیل یہ کیبل کا بھیل یہ فلاں کا بھیل وہ کبھی ماں باپ کبھی خرچہ لے گئے گئے کہ امبا یہ پچاس روپے دے رہے ہیں امبا یہ پچاس روپے کبھی لے کے گئے شرم نہیں آتی کیا جواب دوگے اللہ کو نہ زتاؤ ماں باپ کو یہ عذاب آ رہے کتنی بارشی آئی ابھی تک لوگوں کی فصل پڑی ہے کالی ہو گئی اللہ دکھا رہا ہے کہ اللہ نے ایسا کون سا گناہ کر دیا شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے گھر کے اندر ماں باپ کی نا فرمانی اور اس سے بڑا گناہ کیا ہے میرا نبی تو ترے سٹھ سال بعد جا کے امبا کی کمر پہ بیٹھ کے رونے لگے چھ سال کی حضور کی عمر تھی جب ماں دنیا سے رخصت ہوئی ستاور سال بعد حجت الودا کے موقع پر ستر ہزار صحابہ محمد عربی کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب واقع قبرستان سے گزرے دور سے قبرستان دیکھا محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو صحابہ سے کہا سواری آنگے لے جاؤ صحابہ سواری آنگے لے گئے حضور سواری سے اتر گئے ایک قبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے اتنا روئے صحابہ مڑھ مڑھ کے دیکھنے لگے اللہ کے پیغمبر کیا ہے تمہیں کیا بتاؤ یہ میری ماں آمنہ کی خبر ہے جانی سارو آج کی رات ہم جانے کے نہیں آج کی رات ہم یہی رہیں گے آج کی رات ہم اپنی امبا کے ساتھ رہیں گے حضور اللہ ترے سٹھ سال کی عمر ہے امبا یاد آگئی بھائی جوانو اپنی زندگیوں کو اللہ کے واسدے ہم تو گھر کے چلے گئے مزرگ بیٹھے ہیں سرمایہ اہل سنت بیٹھے ہیں جواز پندو نصیحت کر کے چلے جائیں گے ہم تو اپنا دکھڑا تمہیں سنا کے چلے گئے اللہ کی قسم نجات اللہ نے رکھی ہے اپنے دین میں ماں باپ کی قدموں میں وانا تمہیں دنیا میں کہیں چھاؤں نجات ملنی کوئی نہیں ملے آج نہیں تو کل کہ دعاستار میں نے تھوڑی سی چھیڑی تھی ایک تار میں نے ہلایا تھا یہ اس کو دل پر ماندو احساس کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں دوستو کے چوبیس گھٹے حال پوچھتے ہیں امبا کا حال پوچھا بہن کا حال پوچھا ایک کتاب ہے مزار سے خریدتے ہو اتنی موٹی کتاب مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں وہ کتاب لکھی جاتی ہے اپنی کتاب پہ غور کیا روزانہ یہاں کتاب لکھی جا رہی ہے روزانہ صفحہ لکھا جا رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو کر رہے ہو وہی لکھ رہا ہے انیس بیس نہیں کر رہا جب رات ہوتی ہے صفحہ پلٹ دیتا ہے دوسرا لکھنے لگ جاتا ہے اگلی رات ہوتی ہے پھر پلٹتا ہے تیسرا وہ لکھ رہا ہے اگر ستر سال کی زندگی ہے ستر سال تک لکھتا رہے گا ادھر جان نکلی ادھر کتاب مکمل ہو گئی اور مکمل ہو کے کتاب محفوظ کر دی رہی کفن پھٹ جائے گا چہرہ بیکار ہو جائے گا آنکھیں بیکار ہو جائیں گی کتاب بچی رہے گی میرے بھائی جساں مٹی میں مل جائے گا کتاب محفوظ رہے گی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اللہ کہیں گے میں نہیں تجھے جنت جہنم میں بھیجتا اس کی کتاب اس کے آگے لے آؤ کتاب کو سامنے رکھو اقرأ کتاب کفا بی نفسی کل یوم علی کا حسیبہ جو تُنے کیا ہے پڑھ لے اچھا کیا تو اچھی جگہ چلا جا برا کیا تو بری جگہ چلا جا اپنی کتاب کو دیکھو میں روزانہ کیا لکھوا رہا ہوں اس کتاب میں روزانہ کتنی نافرمانیاں کتنیوں کو گالیے دی کتنیوں کو حضیت دی کتنے جھوٹ بولے کیا کیا میں نے کیا وہ سارا کتاب کے اندر لکھا جا رہا ہے بھائی ادھر جان نکلی کتاب معفور اللہ کے ہاں محفوظ قیامت کے دن دے دی جائے گی آج میرا بھائی مجمع سوا ایک ہو رہا ہے عاصف معاویہ صاحب بیٹھے ہیں اللہ اکبر علماء حق کی سٹیج کا سرمایہ ہے انشاءاللہ آواز کریں گے اس سے پہلے پہلے ان کی آمد پر اور میرے کچھ بیان کرنے پر اس سے پہلے علماء کرام بیان کر کے گئے ہیں آج میرے بھائی سارے سن کے دل سے اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیں آج سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ بھائی بلند نواز سے کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرنا کفر باڑے کے اندر نہیں تمہیں مسجد کہیں بھی نظر آئے ہم کریا کریا گاؤں گاؤں پھرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ گاؤں اتنا بڑا ہے چار مسجدیں دیوبندیوں کی تین بریلوی بڑے فقر سے کہتے ہیں ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں جہاں جاؤ بریلویوں دیوبندیوں کے گھر نظر آتے ہیں اللہ کا گھر تو کوئی نظر آتا ہی نہیں ادھر بریلوی من کے نماز پڑھنے جا رہے ادھر دیوبندی نماز پڑھنے جا رہے اللہ کے بندوں اللہ کے گھر میں کوئی اللہ کے بندہ بھی تو بن کے جائے کیوں اتنے آپس کے اندر پاڑ اور تعصف اور کفر کی مرشینیں یہ خدا کے واسطے کیوں کسی کی عزت کو پامال کسی کے عیبوں کو اچھاننا ہر چیز پڑی رہ جائے گی ہر چیز دستاریں سبین پہ گرا دی جائے گی ماتھے پہ جو نمازوں کی نشان دھرے رہ جائیں گے کسی کا عیب بیان کرو گے قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی سارے عمل دھرے کے درے کسی کو گناہ کرتا دیکھو بھی اس کے گناہ کو چھپا لو آج کسی کے گناہ کو چھپا میدانِ معصر میں اللہ تیرے گناہوں کو چھپائے گا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتابِ دھاری رحمت والے نبی کی سنت کا اعتباہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک داڑی مبارک ہے اس کو چیرے پر سجانا آج کا مراج النبی کا ہے جلسہ آخری نسسٹر رہی ہے تمہارے میں مردِ مجاہد کھڑا ہو اللہ کا بندہ کھڑا ہو نبی کا ماننے والا امہ اببہ کا فرما بردار کہ میں اس چہرے پر نبی کی سنت کو سجاؤں گا میں آج کے بعد داڑی نہیں کٹاتا انشاءاللہ سنت کے مطابق میں داڑی رکھوں گا یا اللہ ان کے کھڑے ہونے میں دیر ہے تیرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے مجمہ کیوں بیٹھا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں نے اپنے آزاد کے لیے نہیں کہا میں تو اللہ کے نبی کے نام پر مانگا ہے آج اللہ کے نبی کی سنت کو سجاؤں گا آج اللہ کے نبی کی سنت کو سجاؤں گا